نمسکار دوستو اس ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم ککسہ بارہ ایتیاز کی جو پارٹ پستک ہے اس کا دوسرا پارٹ دیکھیں گے اس کا یہ تیسرا ویڈیو ہے اگر اس سے پہلے کے دو ویڈیو آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو آپ اس لنک سے یہاں جو آئی بٹن ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس آئی بٹن سے اور اس کے علاوہ ہم بات کریں کہ یہ جو ویڈیو ہے وہ آپ کے ہے اگر ککسہ بارہ کی ویڈیارتی ہے آپ تو تو یوجبول ہے ہی اور اگر آپ کوئی کمپیٹیسن دے رہے ہیں چاہیے وہ فیسٹ گریڈ ہو یا آنے کوئی اگزام ہو سب ہی میں یوجبول ہے کیوں کیوں کی تیاز کے کیونسان آتے ہیں اور سب ہی یہ سلا دیتے ہیں کہ آر بی ایسی بارڈ کی پھارٹ پستک آپ جور پڑیں تو یہ ویڈیو آپ دیکھ لوگے تو یہ ایک طرح سے اس کے نوٹس ہیں اور ان سب کی پیڈیو میں میں آویلیبل کروا دوں گا تو اس میں ہم دیکھیں گے مکھیتہ ہے جو نوٹس ہے اس میں کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے تو پہلے کیا آپ کو چٹر دکھا دیتے ہیں تاکہ یاد رہ جائیں یہ وہ پریاد پرسستی ہے سمندرکپت کی پریاد پرسستی اکثر ہم پڑتے ہیں نا تو یہ کیا ہے اسطمب ہے جو کی اسوک نے بنایا تھا اس کے اوپر اسوک موری کا بھی لیک ہے اور اس کے اوپر سمندرکپت کا بھی لیک ہے پھر جگہیں بھی مل گئے اس میں نیچے پڑی تھی تو مغل ساس کو میں نے بھی اس میں لیک لکھوا دیئے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں تو تھوڑا دماغ میں ٹھائل جائیں یہ آپ دیکھیں ان لوگوں کی اس میں ایک لپی ہوا کرتی تھی اس کو نزدیک سے دیکھا جائے تو اس طرح سے یہ تامرپتر ہوا کرتے تھے جیسے ہم پڑھیں گے پرباوتی گپتہ کا پونہ تامرپتر تو اس پرکار کے تامرپتر یعنی تامبے کا ایک پتر سا ہوتا تھا اس پر اس طرح سے لیک لکھا جاتا تھا یہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں آپ اچان گئے ہوں گے اس چٹر کو یہ دیکھیں یہ سمندرگپت ہے اور ہاتھ میں انہوں نے ایک وینہ لے رکھی ہے یہ تھوڑا گور سے دیکھیں گے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گ تو یہاں پہ کیا ہے کہ یہ جو وینہ وادن کا جو ان کا جو چٹر یہ آپ دیکھیں یہ وینہ ہے اس طرح سے یہاں کے اور یہ وینہ کو بجا رہے ہیں تو یہ پرسید چٹر سے یہ پتہ لگتا ہے کہ سمندرگپت جو ہے وہ سنگیت کے بھی سوکین تھے یہ جو ہے وہ چندرگپت دیتیا وکرمہ دیتیا کا جو لوہے استمب ہے جیسے مہرولی دلی میں مہرولی جگہ ہیں وہ یہ آپ دیکھیں یہ لوہے کا استمب اس کی خاص بات یہ ہے کہ ابھی تک اس پہ جنگ نہیں لگا ہے اور چمکدار پولیس سے ہیں یہ جبکہ یہ دھوپ میں اور یہ کھلے میں بارس کے نیچے ہیں سامنے کتب منار آپ کو دیکھ رہا ہے تو کتب منار کے ٹھیک سامنے ہے یہ یہ بھی آپ دیکھیں کتب منار میں ایک دو تین چار پانچ منجل کتب منار میں ہیں اور یہ سامنے ادھر جو ہے وہ مہرولی کا لوہے استمب ہے آگے یہ دیکھیں شیلہ لیک ہے یعنی شیلہ مطلب کوئی چٹان پہاڑی کی تو وہاں راجہ ماراجہ جاتے تھے تو اپنے جو درباری قوی ہوتے تھے ان سے کھود کھود کے لیکھ لکھوا دیتے تو یہ گرنار جو ہے جنہ گڑ جو کی گزرات میں ہے وہاں پہ جو شیلہ لیکھ وہ ہے اس میں کیا ہوا کہ یہاں پر اسوک نے بھی لکھوائے اور پھر آگے جا کے ردر دامن نے بھی لکھوایا اور اسکند کپت نے بھی لکھوایا تو اس طرح سے جو ہے یہ پرمک سروت ہے یہ یہ وہ سودر سنجیل ہے اس کے بارے میں بھی اب اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اس پر چار راجہوں کے نام جو ہے اس سے سامنے لیت آتے ہیں چندر کپت موریے اسوک موریے اس کے بعد میں ردر دامن نے پھر نرمان کر کروایا اور اس کے بعد میں اس کند کپت نے بھی اس کا جو ہے جیل کا وہ نرمان باندھ کا کروایا اب ہم دیکھتے ہیں نوٹس شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب اس ویڈیو کے لاشٹ میں آپ کو ویڈیو جیسے ختم ہوگا ایک چھوٹا سا ویڈیو کا لنک آئے گا اسے ایدھر یہاں ایکن سا بناوا تو وہاں پہ کیا ہے کہ آپ اس سے جوڑے ہوئے اوبجیکٹیو کیوشن جو ہے کمپیٹیشن میں آئے ہوئے قریب پچاس سے بھی زیادہ کیوشن کپت کا لکے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری ویڈیو میں اس کے لاشٹ مل جائے گا تو گپت سمراجے جو ہے اس کی جانکاری کا سروت کیا ہے تو دیکھئے ویڈیو پران مکھت ہے ان کی جانکاری کا سروت ہے ٹھیک ہے اور جیسے ویڈیو دیکھیں کیا ہے ویڈیو کاستیتو ہے مگر وہ گپت روپ سے رہتا ہے پتہ نہیں چلتا نا اسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں باغوت پران ہے ویسنو پران ہے پریاد پرسستی ہے پرباوتی گپتہ کا پرنا تامر پتر ہے اور رید پر تامر پتر ہے تو یہ آپ کو نام یاد ر رکھنے ہیں جیسے ہم نے بچتر بھی دیکھا پرنا تامر پتر کا پریاد پرسستی کا بھی دیکھا تو ایک دماغ میں ایک ایمیج بنتی ہے اور لمبے سمیت تک یاد رہتا ہے اب ہم ساسکوں کی بات کریں تو پرمک ساسکوں کی یہ نام ہے حالانکہ کبھی کبھی پرکشا میں کرم سے بھی پوچھ لیتے ہیں باقی سامانیت ہے آپ کو پرتک ساسک کی ایک دو باتیں یاد رکھنی ہے جیسے پہلا ساسک تھا سری گپت کوئی بھی کام ہوتا ہے کہتے ہیں سری گنیس ہوا ہے یعنی س تو سرواتی ساسک کا نام کیا تھا سری گپت تو بہت ہی چھوٹے علاقے میں مگد چیتر میں ایک چھوٹا سا راجہ تھا اور مہاراج کی اس نے اپادی دھارن کی گپت ونس کا سنستاپک مانا جاتا ہے ساسنکال اس کا دو سو چالی سے اسی مانا جاتا ہے حالانکہ ساسنکال کب سے کب رہا ایسا کوئی کمپیٹسن اگزام میں نہیں پچھا جاتا ساسنکال کا اور گپت راجاؤں کے تو تھوڑا کنپیوزن بھی ہے ساسنکال کا الگ الگ پستکوں میں پانچ سال کا ڈی دوسرا راجہ ہوا اس کا پتر گھٹوت کچھ اس نے بھی مہاراج کی اپادی دھارن کی اور ایک شیمیت چیتر کا جو ہے یہ راجہ تھا اس کے بعد میں آتا ہے چندرگپت اب دھیانرکھیں مطروں چندرگپت موری الگ ہے اور یہ چندرگپت الگ ہے اس کو پہچاننا ہے تو موری نام آئے گا تو چندرگپت موری ہے اور کیول چندرگپت ہے تو یہ گپت ونس کا راجہ ہے انہوں نے مہاراجی مہاراجہ دھراج کی اپادی دھارن کی یعنی یہ تھوڑے بڑے راجہ تھے اور مکھے وات انہوں نے اس سمیر کے ایک ستیسالی ونس لچوی ونس سے ویواہ کیا تو لچویوں سے ویواہ کرنا بھی اپنے آپ نے ایک پرتشتہ کا سوچک تھا اور ان کا ویواہ کمار دیوی سے ہوا تو سمدرگپت بھی اپنے آپ کو جو نا ان کو لچیوں کا دوہتر کہتا ہے گروشیں تو ایک بڑا گھرانا تھا 319 اسوی میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک سموت چلایا گپت سموت حالانکہ یہ زیادہ نہیں چلا لوگ پر نہیں وہاں مگر چلایا اس کے بعد میں آتا ہے سمدرگپت ایک بار ہم سوٹ میں دیکھ رہے ہیں پھر اس کا ٹرک بھی دیکھیں گے کیسے یاد رکھیں سمدرگپت کی مکھے باتوں میں ایک آپ کو پریاد پرسستی یاد رکھنی ہے جو ابھی ہم نے اسطم دیکھا تھا پریاد کا اس کے اوپر لکھاوا ہے وینہ وادہ وینہ والا ہے وینہ بزاتے ہوئے شکہ ایک اسو مید یگے کیا وہ ہے اور اتری بھارت کے نو راجاؤں کو دکھنی بھارت کے بارے راجاؤں کو اس نے ہرایا یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے اب ہے چندرگپت دویتی ہے اب اس نے وکرما دیتے کی اپادی دھارن کی دویتی کا مطلب اس لئے بولتے ہیں کہ پھرشت تھا اس کے بعد میں ان کا پوتا کا نام بھی یہ رکھ دیا تو چندرگپت دویتی ہو گیا ان کو سکاری یعنی سکر جو ایک جاتی تھی ویریشی حملہ بر اس کا آدھی یعنی سکر سکاری اور وکرما دیتے اور مہرولی کا ہلو ہے اسطنبھ ہے ان کا اور ان کے سمیں چندی یاتری فائیان بھارت آیا تو یہ تین چار باتیں ان کی دہان رکھنی ہے کمارگپت کے سمیں کی مکھے بات یاد رکھنی ہے نالندہ ویسوی دیلے اسکندگپت کے سمیں کی جناغڑ اویلے کیا دکھنا ہے آپ کو اور ہونوں کا کرمن ہوا سودرسنجیل کنری مان کروایا اور بھیتری لیک جو ان کا وہ بھی ہے بانوگپت لگ بگ جو پرمکھ راجاؤ میں لاشٹ راجہ تھا تو یہاں آپ کو اتنی نام دھیان میں رکھنے آپ کو تو دیکھیں سب سے پہلے سریگنیس ہوا اس کے بعد میں گھٹو اتکچ چندرگپت سے آپ یاد رکھنا شروع ہے چندرگپت کے بعد میں بیٹھا آیا سمدرگپت یعنی چندرما ہے وہ سمدر میں دکھائی دے رہا ہے اور اس کے بعد میں پنے چندرگپت آ گیا پھر چککو یاد رکھیں چککو چندرگپت کے بعد میں آ گیا کمارگپت چککو سے تو کمارگپت کے بعد میں اسکندگپت تو مکھت ہے تین چار آزاؤں کے نام آپ کو یاد رکھنے ہیں اور کئی بار تو زیادہ ترکیوسن میں نے یہ ویبرن دیا ہے اسے میں سے آ جاتا ہے لگ بگیوسن اب چاہیے وہ فرسٹ گیٹ کا جکے والا پیپر ہو یا اتیاس کا پیپر ہو لگ بگیوسن ان میں سے کور ہونے کے پوری پورے چانس ہے اور اگر آپ باری کلاس کی ویڈیارتی ہے تو آپ نے یہ بیسیک چیزیں یاد رکھ لی اور اس کے بعد میں ان کا تھوڑا تھوڑا ورنگر دیا کرو فیکٹ ڈالتے ہیں اگر آپ بڑے کیوسن کے اندر تو ایکزامینر بہت اچھے کیوسن اچھے مارکس دیتا ہے سمدرگپت سمدرگپت کے بعد میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کیونکہ بڑا راجہ تھا یہ تو اس کے درباری کوی بھی تھے اور مہا سندی وگرہ کا پد بھی تھا کس کے پاس ہری شین کے پاس مہا سندی وگرہ یعنی سندی کرنا اور وگرہ کرنا یعنی یودہ سمندیز و منتری نئے پریاد پرسستی لکھی جو ابھی میں نے آپ کو تصویر دکھائی تھی یہ چمپو سیلی میں ہے چمپو سیلی کا مطلب ہے گدے اور پدے دونوں میں ہے بیچ بیچ میں لپی ہے براہمی بھارت میں براہمی لپی ہی چلتی تھی اور سنسکرت بھاسا میں لکھا گیا ہے یہ بھاسا آپ کو یاد رکھنی ہے گپتوں کے سمئے سنسکرت بھاسا جو ہے فلی فلی اب اس کی ویڈیوں کی بات کریں تو اس نے آریا ورط کے یعنی جو اتری بھارت ہے جس کو آریا ورط کہا گیا ہے اس کے نو راجاؤں کو ہرایا نو یاد رکھنا اب راجاؤں کا نام میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ کنپوٹیسن اگزام میں جیسے اسٹری کا پیپر اگر آپ دے رہے ہیں اور یہ تو ایجی سے یہ دیکھئے جیسے آپ سیو جی جو ہے سیو جی کا دوسرا آپ بولتے ہیں ردر تو ردر ہو گیا اب سیو جی کے پاس میں ناغ ہوتا ہے ناغ سے پھر اگلا ہے ناغ شین اور واپس سیو جی کے پاس گنے سے ہوتا ہے گنپتی اور سیو جی کے پاس نندی ہوتی ہے تو نندی پھر واپس ناغ دت پھر مطل اور اچت اور ان سب میں بل بھی ہوتا ہے بل برما تو ایک بار میں آپ ایجی لی جو ہے نا دیکھئے ایک جسے سے نام ہے اور اگر آپ بورڈ کے بھی دیارتی ہیں تو بھی آپ اگر ایک دو راجاؤں کے نام لکھ دیتے ہیں تو اچھے مارکس اس میں آ جاتے ہیں تو ردر دیو ناغ ناغ شین پھر ناغ دت پھر بل برما گنپتی نندی ایسے آپ تھوڑے نام یاد رکھیں یہ سنکھیا آپ کیا دکھنے کہ نو راجاؤں کو ہر آیا اور ان کے ساتھ کس پرکار کی نتی اپنائی راج پرسبھو دھرن یعنی راجہ کا جو ہے اس کو جڑ سہیت اکھار دیا پوری طرح سے ادھار کر دیا ان کا ادھرن کر دیا یعنی کہ یہ سمندرگپت کے آس پاس کے تھے اس لئے سمندرگپت نے ان کو اپنے سمراجہ میں شیدہ ملا لیا اس کا اردیتنا ہی ہے دکھشن کے بارہ راجاؤں کو پھراجیت کیا سمندرگپت نے اب وہاں راجیوں کے نام جو ہے آپ کی اس پوزتک میں دیئے گئے ہیں یہ راجیوں کے نام آپ کے سامنے رہے کوشل کورل جسے آج اگل کیرل ہے اس طرح سے کورل کورٹور کانچی وینگی تو اس طرح کے آپ نام کچھ ایک دو نام آپ یاد رکھیں ان کے ساتھ میں گرہن موکس انوگرہ کی نیتی اپنا انہیں پہلے ان کو گرہن کیا پھر ان کو واپس موکس کر کے ان کے پر انوگرہ کر دیا یعنی ان کو اپنا کر کے لئے ان کو کہا کہ آپ ٹیکس بیزتے رہنا کیونکہ یہ سمندرگپت کی دور درستہ کا پریچائق ہے اگر وہاں شیدہ ان کو اپنے ادھکار میں کرتا تو اتنی دوری پہ کنٹرول رکھنا موسکل تھا اور وہ بھی دروہ کر دیتے نیکسٹ پسیمی بھارت کے نو گھنٹانتر راجیوں کو اس نے ہرائیا تو اتری بھارت کے نو پسیمی بھارت کے نو دکشن کے بارہ ان کی بارہ بجا دی تو آبھی ارزو نائن مالو آدھی جو گھنٹانتر گھن راجے تھے ان کو ہرائے ان کے ساتھ نیتی تھی سربیہ دان آگیا کرن یعنی ان سے دان لے لیا اور ان کو آگیا کری بنا دیا V.A. Smith انگریز ہیتی آزکار ہے اس نے سمندرگپت کو بھارت کا نیپولین کھا ہے کہ جس طرح سے نیپولین نے ایروپ کو جیتا ویسے سمندرگپت نے بھارت کے اپ مہادیب کو جیتا مگر ہم ملیانکن کریں تو نیپولین سے بھی سریشت تھا سمندرگپت کیونکہ سمندرگپت کبھی ہارا نہیں جبکہ نیپولین کی قیودوں میں ہار بھی ہوئی آگے دیکھتے ہیں اب ہم ان کے ویشیس باتیں کی بات کریں تو ایک تو اس کے شکے چلتے ہیں اسوامید پراکرم لکھا ہوا ہے شکوں کے اوپر اس کا عارض تھی ہوا کہ اس نے اسوامید یگے کیا اسو یعنی گھوڑا یعنی ایک گھوڑے کو سزا کے اور پھر اس کو روانہ کیا جاتا تھا اور جتنا علاقے میں وہ چکر لگا کے آتا تھا وہ علاقہ پھر سمندرگپت کا مانا جاتا تھا اور جو جیتا ہوا علاقہ ہے اسی میں اس کو چکر لگوائے جاتا تھا اگر کوئی اس کو چیلینج دیتا ہے اس کوڑے کو باندھ لیتا تھا اگر اس نے باندھ لیا ہے اس کا مطلب وہ اس راجہ سے یود کرنے کو تیار ہے کبھی راج بھی کہا گیا ہے سمندرگپت کو اور اسوامید یگے کیا سمندرگپت نے اور وینا وادن کے شکے بھی اس کے چلتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو تصویر دکھائی ویڈیو کے لاشت میں تصویریں اور دیکھ لیں گے سری لنکا کے میگ ورمن نام کا ایک راجہ تھا اس نے اس سے نویدن کیا کہ میں یہاں گیا میں یعنی بیہار میں جگہیں گیا ایک بہت مندر بنانا چاہتا ہوں تو سمندرگپت نے اس کی اجازت دے دی یہ بھی امپورٹنٹ ہے تو یہ اس کی دھارمک سہی سلوتا کو دکھاتا ہے اب آتا ہے چندرگپت دیتے وکرمان دیتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم بات کریں تو تین سو پی چتر سے چار سو بارہ اشوی کا ساسنکال ہے اور یہاں پہ میں نے جیسا بھی کہا کہ آپ اس پہ زیادہ نہیں جائیں کچھ ڈاؤٹ بھی اس پہ ہے اپنے پتری پربھاوتی گپتہ کا ویوہ ہے واقاتک ونس کے رودر سین سیکنڈ سے کیا یعنی وہاں یہ جو ایمپی اور مہاراشتر والا علاقہ یہاں ایک واقاتک ونس سکتی سالی تھا تو اس سے بینہ یود کیے ہی ان کو اپنا سمبندی بنا لیا اس لئے وہاں چندر گپتہ کا پربھاوتی گپتہ ہو گیا راجہ کا نام ہے رودر سین دویتی ہے دیکھیں یہ چندر گپتہ دویتی ہے اور یہ بھی دویتی ہے یعنی سرسوٹ جی بھی شیکنڈ اور زوائن جی بھی شیکنڈ پتری کا نام ہے پربھاوتی گپتہ اب شویم نے چندر گپتہ نے ناغ ونس کی کوبین لاغا سے بیوا کیا اور ناغ ونس کے ساتھ بھی اس نے بینہ یود کیے اچھے سمبند بنا لیے تو ایک بڑا پربھاو استعابیت ہو گیا اجین کو اپنی شیکنڈ رازدھانی بنایا پہلی رازدھانی آپ کو پتا یہ پھارٹلے پتر تھی دیوتی رازدھانی اجین کیونکہ یہ جو علاقہ تھا یہاں پہ رودر سین کی مرتی ہو گئی کوئی سمیہ بعد تو یہ والا علاقہ بھی اس کے پربھاو میں آ گیا چندر گپتہ کے اور اجین کو رازدھانی بنایا چندر گپتہ نے سکوں کو پراجیت کیا سکھ سا سکھ رودر سین ترتی ہے اب آپ یہاں کنپیوزن مت ہو نا رودر سین دویتیا واقع ٹکا ہے اور رودر سین ترتی ہے جو ہے وہ سکھ ہے کوئی سکھ دروار میں نو رتن تھے اس کے جس میں کالیداش امر سنگھ سنگکو گھٹ پر آدھی تو مکھیتہ آپ کو کالیداش کا نامیاد رکھنا ہے اور اب دیکھئے چندر گپتہ دیتے کے بارے میں پانچ سی باتیں ہیں ایک تو وکرما دیتے پرباوٹی گپتہ کا ویوائے واقع ٹک سے خوبیر ناگہ سے خود کا ویوائے جن کو دوسری رازدھانی بنایا فا یان آیا سکوں کو ہر آیا اور دربار میں نو رتن تھے اب دیکھئے آگے پرمکساسکوں میں اب زیادہ نہیں ہے اگلا ہے کمار گپت تو چککو میں نے بتایا تھا چککو سے تو چندر گپتہ کا بیٹا کمار گپت کمار گپت سے آپ یاد رکھنا کمار گپت نے اپنا بیان دیا نالندہ میں تو بیانہ میں ان کا ایک مدرہ بھانڈ ملا ہے یعنی ایک بہت بڑا گھڑا ملا ہے جس میں 600 تیکس مدرہیں بھی لیا اور بیانہ اپنا برطور میں ہے جو نینکی کھیتے کے لیے بھی پرسید تھا نالندہ بیسے ویدیالے کی اس تاپنا جو ہے بی آر میں کمار گپت کے سمیہ ہوئی کمار گپت نے کی یہیں پہ آگے جا کے یہ پرسید ویسے ویدیالے ہوا اب اس پر آپ کے آپ آرڈ کلاس کی ویدیالتی مان لیے جیے چار لین کا پرسن آگئے یا آر ایس منز میں پرسن آگئے کہ نالندہ بیسے دولے پر ٹپنی لکھی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کمار گپت نے اس تاپیت کیا اس میں دس ہزار ویدیالتی پڑھتے تھے یہ بی آر میں ہے ورطمان میں اس کا پونرودھار کیا گیا ہے بس ہوین سانگ بھی یہاں پہ آیا رکا پڑھا ہوین سانگ نے کمار گپت کو سکرادیتیا بتایا ہے حالانکہ ہوین سانگ اس کے بہت بعد میں آیا تھا ہرس کے سامنے مگر اس نے اپنی اسٹری میں تھوڑا بتایا ہے کتاب میں کہ سکرادیتیا نام بتایا ہے کمار گپت کا کمار گپت کے سامنے پوشی مطروں کا بھی درہ ہوا جیسا کہ چندر گپت کے سامنے سککوں کا وانا ویشیں تو یہ کمار گپت کے بارے میں دیکھو پونا دیکھو بیانہ نالندہ اور پوشی مطر تین نامی آگ رکھنا اب ہے اسکند گپت یہ بھی ایک سکتی سالیس آ سکت تھا چار سو پچپن سے چار سو سر سٹ سروت ہے بیتری استمبلیک اور جو ناغڑ بیتری استمبلیک ملا ہے اس کا ایک اور ایک جو ناغڑ ملا ہے گجرات والا اور ایمپی والا ہونوں کی آکرمن کو اس نے بھی پل بنایا یعنی اس کے سمئے ہون آ گئے تھے تو پونا دیکھو چندر گپت کے سمئے سک اور کمار گپت کے سمئے پوشی مطر اور اس کے سمئے ہون جسے مہیر کول تور مان آدی سودر سنجیل اس کی بات کریں پہلے ہم مطر والا دیکھتے ہیں جو ناغڑ کی بات آتی ہے تو جو ناغڑ کی جو شیلا ہے وہاں ان شیلاوں پہ اسوکے بھی لیک ملتے ہیں رودر دامن کا بھی ملتا ہے اور اسکند گپت کا بھی ملتا ہے آپ تحان میں رکھیں جگہ پڑی تھی انہوں نے لکھ دیا کوئی دکت تھوڑی ہے اب ہے سودر سنجیل سودر سنجیل کے بارے میں چار نام آتے ہیں رودر دامن کے جو ناغڑ یا گرنار ابھی لیک کے انصار اس کو گرنار بھی بولتے ہیں کیونکہ وہاں پہ گر ابھیارن ہے جہاں پہ جو ببر شیر پائے جاتے ہیں جو ناغڑ پاس میں ہی ہے اس لئے جو ناغڑیا گرنار بھی لیکھ بولتے ہیں تو اس میں اس کے انصار چندر گپت موریے جو ہے پہلا نام آتا ہے چندر گپت موریے کا اس کے سمیے سوراشٹرین گزرات کے گورنر پوشے گپت ویشے نے اس کا نرمان کروایا سودر سنجیل کا یہ کوئی بنیا تھا اس نے نرمان کروایا تو سب سے پہلے چندر گپت موریے کے سمیے جھیل بن گئی پھر اس کے چندو بندو اس کے پوتے اسوک موریے نے شینچائیہ تو نہرے نکلوا دی اس کے بعد رودر دامن سکسا سکتا اس نے کیا کیا کہ اس کا باند ٹوٹ گیا تو اس کے منطروں نے منع کر دیا پھر بھی اس نے اپنے نیجی کو سے اپنے جیب سے روپے لگا کر کیا کیا اس کا نرمان کروایا باندھ کا اس کے بعد میں اسکند گپت وہاں گیا تو اسکند گپت نے کا جو گورنر تھا سوراشٹر کا پرندت تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا تو چکر پالت نے باندھ کا پندر نرمان کروایا اب آپ یہاں جیدہ پتر پتہ کی جنتہ مت کرنا یہ چار نام یاد رکھ لینا اور یہ گجرات میں ہے اور یہاں پہ جیل پہ لیک جو ہے رودر دامن کا بھی ہے اور اسکند گپت کا بھی ہے اور اسوک کا بھی ہے تو یہ اپنے اپنا دیکھئے پریاغ پرسستی ہے جو یہاں اسوک کا بھی لیک لکھا ہوا ہے پہلے یہ کو سامبی میں تھا پھر اس کو اٹھا کے پریاغ میں لے آئے یہ اس نزدیکشن دکھائے گیا ہے یہ تامر پتر ہے یہ سمدرگپت کا وینا وادن کا چتر ہے اور یہ میرولی کا استمب ہے کتب مینار ہے یہ گیرنار کا لیک ہے اور اسو درسن جھیل ہے تو میتر ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کرنا اور میرے انیہ ویڈیو دیکھنے ہیں تو آپ پہلے لسٹن دے سکتے ہیں دھنے واد